ان شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ توبہ کرے وہ بندے کو توبہ سے کیسے روکتا ہے اور اس کے وسوسے کیا ہیں اور ان کا جواب کیا ہے میں نے آج یہی عرض کرنا ہے سب سے پہلے اس کا وسوسہ ہی ہوتا ہے اوہے توبہ نہ کری آج جو توبہ کریں گا کل کو پھر وہی گناہ کرے گا کیا سائدہ تیری توبہ کرنے کا تجھے گناہوں کی عادت پڑی ہے تو نے باز آنا ہی نہیں ہے آج تو توبہ کرے گا کل پھر توبہ توڑ دے گا نہ چھوڑ توبہ کو مت توبہ کر دوسرا اس کا وسوسہ کیا ہے دوسرا وسوسہ یہ ہے توبہ نہ کرو ہے آج تو توبہ کرے گا تیرے گناہ ماف ہو جائیں گے اور کل تو تو پھر گناہ کرے گا تو تیرے پچھلے سارے گناہ پھر شامل کر دیے جائیں گے کیا پہلے تجھے توبہ کرنے کا لہٰذا وہ بندے کو ان وسوسوں میں ڈالتا ہے تو پھر بندہ توبہ بھی نہیں کرتا اور ایک وقت آتا ہے بغیر توبہ کی یہ ہی مر جاتا جب بغیر توبہ کی یہ مر جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ آپ سمجھتے ہیں تو آئیے آج میں ان وسوسوں کا جواب عرض کروں سب سے پہلی بات بہت بندے ایسے ہیں جو شراب پینے والے ہیں جوہ کھیلنے والے ہیں پورڈر پینے والے سودی کاروبار کرنے والے بے حیائی کا کام کرنے والے بدکاریاں کرنے والے زنا کرنے والے بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کے اندر گناہ جو ہے ان کی نس نس میں رچ چکا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتے جب چھوڑ ہی نہیں سکتے توبہ کا کیا فیدہ آئیے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ شیطان ہمیں روکتا ہے کہ تم توبہ کروگے کل کو پھر تم گناہ کروگے لہٰذا توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو مجھے پہلا جواب یہ دو کیا کل تک زندہ رہنے کی زمانت ہے اونچی بولو یار اور اونچی آواز سے بولو جب زمانت ہی نہیں ہے کیا پتہ ہم آج توبہ کرے آج ہی موت آ جائے بغیر حساب کتاب کے بندہ جنت میں چلا جائے اللہ تبارک و تعالی بدا ہی قریب ہے ارے اس کے رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ تعالی کی رحمت کا تو ہم کوئی اندازہ ہی نہیں نہ لگا سکتے علیہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر کیا لکھ رہی ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا بس سرکار کا ایک اشارہ ہو جائے ہمارے جیسے کروڑوں پاپیوں کا بیڑا ہی پار ہو جائے تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا علم کیا ہوگا تو شیطان یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے برائی نہیں چھوڑنی لہٰذا توبہ نہ کر اس کے وسوسے پر اگر عمل کیا بغیر توبہ کیے مر گئے تو انجام بہت برا ہوگا لہٰذا مت اسمات کا خیال کرو شیطانی وسوسوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان ہے ہی ہمارا دشمن شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو لا تتبیو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم پر مت چلو ان الشیطان للانسانی عدو و مبین شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو دشمن کی بات مانتے کیوں ہو مت مانو اس کی بات وہ کہتا ہے کہ کل کو تم نے پھر گناہ کرنا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کل تک زندہ رہنے کی زمانت کوئی نہیں ہے کیا پتا میں آج توبہ کروں آج ہی موت آ جائے اللہ تبارک اللہ مجھے جنت اطاع فرما دے